اگلی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا آگا ہزارہ کعبہ یاک دل بہترست کی ہوئے بڑے ہوئے پتھران دے ہزار کعبہ ایک پاسے اللہ اکبر پر یاک دل بہترست پر مومن دے ہیک دل ایندے کلی زیادہ بہترست اللہ اکبر دلو تے ہک گال کرن چاہت ماری میں اگر ترپو ماں حضور سیدنا داتا علی حجبیری میں آپ دا نام تو کڑا گنا سارے بابیں دا پوس جاری ہیں آسان چانے ہیں چلو جی میں اتھا قابضہ دیکھر کروں چاہنا اللہ سے انساء کو بھی ارام تنے دے اگر آسان دادے ولی سیدے کور بیچ بہتے بڑے جوان دا نام گنوں جو میرکاندے نگاہ تھی میرکاندے نظر تھی پوسی تا حضور داتا علی حجبیری سرکار آپ ہفتے دے اندر صرف نو دفع بازو نصیحت کرے دیا تکریر کرے دیا خطبہ دے دیا اور لوگ آپ دے خطبے کو سنن بستے چوک در جاؤ اپنی خدمت میں جہا دے دی دیا ہزاران دے لکھا دا مجمع ہدا لوڈ سپیکاری کہنا ہوں دیا دلائیت دا عالم اتنا ہدا ہی جو آخری کونے دل دے بندہ باتا ہی وہ کو پتہ ہی میں چلتا ہی کہ حضور صحیح میرے کام دے اتنا ہی کہ اللہ دے ولیان دے ایک مقام ہدا ہے پل اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوئے نا تو حضور صحیح یدی غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دے تھا علمی مقام اتنا ہے کہ آپ لکھا دیتا دادوے آپ دے مجمع دے اندر کل لے بندے نہ باندیا جین نی تکریر سنن دے جین نی تکریر سنن دے جین نی تکریر سنن دے آپ دے خود پہ سنن نباز دے مگر اتنے بڑے مجمع بے انسان دے جب ایک غیر ارادی فیر ہو دے نا وہ بھی سرزادتی میں دے یعنی بعض دفعہ انسان دے وزو نہیں رہ دا اور بعض دفعہ بندے دے وزو باگ نہیں رہ دا بندے دے وزو ٹوٹ میں دے مگر پوری محفل دے اندر کوئی ایسا بندہ کہنا ہو دائی جین نا وزو ٹوٹ کیا ہوئے بندے پوری محفل دے اندر بندہ ایسا بیٹا ہی جنہا وزو نہ رہی ہے اور جنہاں جسم پاک نہ رہی ہے تا آپ نے اپنے مونہ دے تو پاکتا ہویا ہے ایک کپڑا جو ہوندے سیر دے زدہ تو انہاں نے آپ نے آپ کو جندل جو پاکتا جنہاں ایک واندی سیڑا ہی ان کو بات آبی آئی ان کو تھائی بہتے وزو چکیتا آپ نے اٹھاؤں کھار دے اپنا ہاتھ جو واپس آتا بندہ اپنے مقام تھے موجود جنہاں میفل پر خاص تھے میفل ختم تھے وہ بندہ آپ نے خدمت چھایا آپ نے خدمت چھاڑ کر دے بیٹا توالی تقریر سنو دا ہم مگر ایک عجیب دے امڈال کر گیا کہ کیا آپ نے فرمایا وزو جو ٹوٹے نا میں کہہ دیتے میرے سامنے پگو آئی میں پگو دے تو وزو بیٹا کرے نا مل جو میں اپنا پیر دھوتے بیٹا میفل کو دھائیں بیٹھاں پوری میفل لیجئے نہیں تھا کوئی طلاب آئی نہیں تھا کوئی پانی آئی نہیں تھا کوئی علامت پانی دی موجود آئی مگر اے میرے دار محاملہ کی میں تھے آپ کو ایک جملہ فرمایا آپ ہمیں پامل گوھ سے آزم دی میفل ہے دے بے بزو با اتنے بڑے کامل ہوندیاں چنہ دا تصرف دل دے ہوندیاں تو حضور سیدو نا حضرت تاتا دی حجویری آپ جلے بات فرمی دیاں خودوا دے بیاں تا مختلف امور دوتے آپ بحث کرے دیاں اور مختلف موضوع لوگوں کے سامنے آتے ظاہر کرے دیاں آپ نے اپنے موضوع دے اندر ایک جملہ دیتاں آپ فرما لوگوں ہر میں لے تساں سیر دی آخ نال دے دے بے کہیں کہ میرے دل دی آخ نال ہی نہیں تھا تساں دل دی آخ نال کہیں میلے دیکھو بل چاس دیکھو اے آخ بھامی نوٹی بھدی رہ دی ہے نا مدد دل نال سب کچھ دے دے خاجہ غلام فری سرکاروں نے بھی فرما دیتا ہے آپ نے فرمایا دنیا کو جیندی گولے کو ہر دن فری دل دیتا آپ نے خدمت اچھار کی دا گیا آپ فرما دنیا دے دیے سیر دی آخ نال اساں دے دیائیں یا آپ کو دل دی آخ نال اساں نہ تا روح چڑڑی تھیدے اساں زریعہ اے آخ نوٹینے چاہے یار دے جلو ہے سامنے اللہ اکبر تا ہی وجہ وستے کئی بے بابی بھی فرما دیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اکبان بھی فرما دیتا ہے آپ فرما جو ہو دید کا شعب تو آنکھوں کو بند کر اللہ اکبر ہو جو دید کا شعب تو آنکھوں کو بند کر ہے یہ دی دیکھنا کہ نہ دیکھا کرے کوئی اللہ اکبر بے بابے لکھا بگر حالی تک میں کچھ شائر تا پتا نہیں لگ سکا ہو بابے کمال چلی کار موکہ جب چال چلتے ہیں ڈکشنگانِ عشق آپ کو بند کرتے ہیں دیدار کے آپ نے فرما ایک بھامے آخر حضرت خاجہ خاجگان خاجہ نظام الدین اولیاء محقوبہ اللہ جی نب پر اللہ ہمارے قدو تعالی آپ جو دنیا میں جو بردہ کتا تو سارے لوگ آپ تا چہرہ تک کروستے آئے ہیں مگر جو میں چہرہ تکینے تکینے سارے آئے ہیں تو آپ کی قدمت اندر آپ کے مریض حضرت امیر خسرو ہی آگے اور حضرت امیر خسرو ہی آئے ہیں حضرت نسیر دین چراغ پہلی کا نامی آئے ہیں آپ کے لئے توڑ پہنچے تا آپ نے فرمایا ہے ہاں سہی آج چاس نہیں لے کی تھی پہ منا کہ کیا آپ نے فرما سارے تاکوڑے کھڑائے پہ تو سا اکھی نوٹی پہ آپ اپنی موت دے پہ اور اپنی فعودید دے پہ آپ اپنی وٹھا کو حرکت دے دے فرمایا آپ نے فرما سارے تسا میں کوڑے کھو میں محمد ہر بھی کوڑے کھڑے آپ نے فرمایا حضرت جی آپ نے جنا ڈٹھا کرونا سردی آکھنا لیٹھا کرو کئی کے میں لے دل دی آکھنا لیٹھا کرو اور جیڑے پہ پہ نے کتاب دے دے لکھے بابا بڑا سخت اقاعد دے با لے کئی سارے بلیاں کو منے دا ہی نہیں مگر خدا دے قدرت دے اللہ نے لکھوائی ہوں دے کلم لکھی ہوں ہوں اپنی کتابے چھے ہوں کتاب دنا ہی کتابوں کی دخص گاب ہوں مصنف دنا ہی ابن الحسن ابباسی این کاکے نے جیڑی اپنی کتابے گاہ لیکھی جیڑی میں سنے دا کڑا نظرہ تے داتا لی اجویری سکار سردی آکھنا لنا دل دی آکھنا لنا اگو مسحال دی تو نے آپ نے فرمایا ہر جانواری سردی آکھنا لے کے تے بندہی سردی آکھنا لے کے جانوار تے بندے دے اندر ممیز کیا رہا سی فرق کیا تیسی تمیز کی میں تیسی آپ نے فرمایا آخر انسان دے اندر کوئی ایسی منفرد چیز تو ہوئے نہ کہ جلی انفرادی طور دوتے اللہ کو اتا کرے سارے سردی آکھنا لے دیکھو مومن جٹانی دیکھے دل دیا والے مجمع دے اندر اس سرے بندے بیٹے ہوں دے والہ ہر بندہ آشک کہنی ہوتا کوئی سورتا ہوتا ہے بندے بیٹے ہیں انہاں آپا سے چاہ مگویا شروع کانی دیا کیونکہ باپا جی آدے بیٹے ہیں سردی آکھنا دیکھو ملہا سردی آکھتا ہوں دی باپا آدھا دیکھے دین بھی آکھنا دیکھو ملہا دین دیا کیوں دی تبال کہا کے جلے باہر میں اندر نوال گالی کریں مولین میں ریڑی کھڑے ہوں دی انہاں دو بیچو چاہتے ہیں انہاں کہ اگر ریڑی کھڑے آن باپا ہمزوزہ بنو چاہتے ہیں یہ باپا تجربہ کرو چاہتے ہیں ورکہ باپا تجربہ کی میں کریں آپ نے فرما سوکھا طریقہ ہے گھار چو گے نا تا گھار دین اندر کچھ ایسے پھال ہو دیں جڑے موسوی پھال ہو دیں کچھ ایسے سمرات ہو دیں جڑے موسم دے پھال بکھتے لگ دیں ہوتا ہے وہ اندر کے لیے اپنے انہاں کید پہنچے دیں مالٹے دیں موسم اور آنکہ ایتا مالٹے دی وہ سامسے ہی میں کریں مالٹے چا گیندے ہے مالٹے گیندے پیر سے دی خدمت چا پجینے دیکھنا چانے میں پیر کو مالٹے اندار پتہ ہی لگ رہے آنکہ مالٹے اندار کیں میں پتہ لگ ہے جی لہن ہی مالٹے مٹے اندار پتہ ہوئا کہ کوئی نا ایک بائش ہے انہ نے کہا کیا آخر نا کوچھ چوری چا پٹینے کوچھ ملچ چا گینے ہن تا کوئی مالٹے ہن کوئی مالٹے پیر صحیح کو مانتے دینے ہیں دیکھنا چانے ہیں این آکھ نہ لے دے ہیں یا دین آلینا این آکھ نہ لے دے ہیں مجلے گٹو چاہتے پیر صحیح حدمت پہنچے کیونکہ اگے آنے مہینے بعد اگے آنے سال بعد چھ مہینے بعد آج ایک ہفتے گندے وال بے ہفتے سارے خلیفے آئے خلیفے آپ نے انا کو پچھا آج مہینے بعد آتے ہیں آج بل پہلے کیوں آگے ہوئے آپ نے فرما حضور آپ نے علاقے دیا ہے مالٹے لطے پہ آئے آسان کے آسان کھاؤں سارے پیر نہ کھاؤے آپ نے فرما پہلے کیا چاہتے آئے انہ کے ساتھ علاقے دی صغاہ تھے تاری خدمتیں بیش کرنے آئے آئے آگ گئی تو جوان کامل آئی آہاں آپ نے جڑا کامل جوان نے کامل لگاہنا تھے جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اکڑال کرن نرازتہ کہنا دیزو انہ کے جیا آپ نے فرمایا یہ صغاہ تھے یہ میرا امتحان آپ نے فرمایا اللہ جب پہلو امتحان کیا سارے بستے سعادت مندی ہو سکے تجھے سارے مختصر جائیں توفے صغاہ کو قبول چکرے سو آپ نے فرمایا چلو گٹو کھولو وہ جلے گٹو کھولو نے کونہ نے مالٹے جلے پلتے نہ آپ نے کچھ حصے تقسیم کیتا تھے کچھ تقسیم چا کیتا گٹو ہکا ہی پر حصے دو بن آپ دی خدمت جلے لوگی ایو کو جو سنا تا خدمت جلے کرنے نے بیر سنی تاکو کے میں بتا ہے آپ نے فرما جے چوری دا مال کھا ہوا تسا تسا کھانا نہیں کہنا تسا چاہتے میرے کھلو تجربت امزود اپنے رباستے آج سا سردی آکھ نال دے دیں یا دے دیں آپ دی خدمت چارکنے سورا آج پتہ لگے کہ رب تعالی دیاتے پاک نے کاملین کو جڑی نکاح دیتی ہوں دیئے اور نکاح جدن نہیں دے دیں اور سردی آکھ نال نہیں دے دیں اور دے دی آکھ اور ویسے ہی آکھ دیاتے پاک پاک فرمانے اتتا تو فیراث اتل مومن مومن دی نور فیراسط بچے کرو ایک جڑا نہیں دے دیں رب دی نور نور یاد رکھو ایک کاملین ایک ایسا درجہ رکھ دیں اور کاملین ایک ایسا مقام رکھ دیں سالحین رب دی پاک برگاہ اتنے مقبول ہوں دیں جڑا کوئی بندہ انہا دیا جھوکا دیں انہا دیں دارتے انہا دیا دہلیزا دیں انہا دیں چوکا دیں چلا دیں تنا محروم نی رہ دا رب دی رحمت بچو حصہ ضرور کھین دی دی دا تھی دے بندہ بولے کھڑا مگر کچھ حالات ایسے ہوں دیں کچھ طبیعت ایسی ہوں دیں کچھ کیفیت ایسی ہوں دیں بس ایمال دنیا دا ایک نظام آخر چلنا تا آخر دنیا دا نظام بس آخر کچھ ایسے واقعات تھی دیں جتا انسان دا دل فگار تھی جتا زخمی تھی دیں بلکو تھا بندہ بددہ ہوں دے مگر پہلے کھاکیا کو سن دیا سے پیس بڑ دے روح کھینی بس ڈھانچا گولی بڑ جنہ ساچ چا دے جنہ ہوں دے پتہ ہوں میرے لگ لے شاہلا کرے سکرن جدا نتی شاہلا کرے بڑے بڑے رامے شاہلا کرے پیو با تک آپ ملہ دی کسم دواری خدمت جان جانے آج بیٹھن لاغ کھر آج بیٹھن بج کھر آج بیٹھن عشد کھر آج بیٹھن گپا شپا راغ دیکھ باقتا سی سب کوج ہو سی مارا جوان کہنا جو سی سب کوج ہو سی پر او نیمتا کہنا جو سی سب کوج ہو سی میں جیری مارا آخری مارا دھار تو باہر لے دا بیا تو طریقہ ہی ترکھویاں ماں مولی ہے ہی پیا بل خدمتے چارز کریں اب ستے پیو منا دوالی میں ہلکا گیا ہاتھ لائے لانگو جاگنی نہ نیدلی نہ اکھڑے طبیعتی بہی ترانہ دے گئے میری کاندر ہی پیو مارا آخری دوال ہی دوالو دھار لوگ ربی Jovo انشات فرمینہ آج کا شہدون نزم اگلے میں رسنہاں مرعاں مغرد دو بہتاروں سے انشات لباہ تاروں سے بس وہ تھا کہ میں میرے در نہیں چھوڑا اور میں آر کیا تھا کہ مجھا آدینہ مچھی مشکور ہوتی ہے مرکہ دیا میں اشارت فرمایا چوک کرے وال میں آر کیا تھا کہ تلی اور نینی کے ندر بھونی ہوئی ہے والی چوک کرے بس وال میں ہی میں کھاڑی چکی کی تھی ہمیں ہاتھ مروں میں پوڑی اوی وال دعا دیتوں میں دعا ہی دعا ہے شالہ کرے کہ چھپن سلامت شالہ کرے کہ درخت کھاٹے ہی میں بیٹھے رہا ہے اللہ نے کہا سمیہ سندھا سمجھ دے آسے شاید ایک بھماری دے لگی رہ گیٹھے انہوں نے کھاٹے لے کہے وہ آج پتہ لگ دے ایک جیں لی میں دا دھار دی ساری دوں وہ دھاری بے لہاں پتہ لگ دے ہونی دھاری در کوئی دھار یہ تاہلیلیہ کی بس تہیتے شالہ کرے بستے دھار سجونا کو اللہ کھرے اب آگ رب پاک بردہ میں جتوا بھی اللہ والدین کو صحیحہ کے قابل باتیں جہاں بردہ کر گئے اللہ بردہ جاں امد کر گئے آجیب میں جیدے ہیں اللہ خیلی باتی تفیق دے ہیں آمین میں جاہاں سکتا ہے اتار کے چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے مرشد کا گرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے اتار کے دامن تھاما تو دنیا میں بھٹکنا بھول